اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سنو فال کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اور اچانکہ شام کے ٹائم یہ سنو فال جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی اور تقریباً تین چار گھنٹوں میں کافی ساری سنو فال ہو گئی اور یہ ہماری سٹریٹ میں نا ویڈنگ بھی تھی اور وہ دولل لے کے آئے ہیں اسی ٹائم اور اسی ٹائم جو ایسا تھی سنو فال سٹارٹ ہو گئی ہے اور تقریباً تین چار انچ تک تھی یہ سنو فال دسمبر میں نا یوزیلی اتنی زیادہ سنو فال ہوتی نہیں ہے یہ ساروں کے لیے انیوزیل تھی اور ہم ساری کچھ تھے اور جب صبح اٹھے تو یہ کچھ مناظر تھے میرے گارڈن کے اور دیکھیں ہر طرف جو ہے وہ سنوی نظر آ رہی ہے اور یہ لگ بھی کافی پیاری رہی تھی درست بھی دیکھیں بلکل وائٹ ہوئے ہوئے ہیں اور دروازے کے اوپر بھی اور آر طرف یہ فرنٹ والا فرنٹ سائیڈ ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں کارڈنیاں تقریباً بلکل کور ہو گئی ہیں سنو سے اور بڑا ہی پیارا ماشاءاللہ یہ منظر تھا اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی جو ہے وہ گرمی آ جاتی ہے کبھی سردی آ جاتی ہے کبھی سنو فال سارے موسموں کا اپنے ہی مزے ہیں اور ابھی جو ہے ہم سردی انجوائے کر رہے ہیں سپیشل ہی میں نے یہ ویڈیو اپنی یوٹی فیملی کے لیے ریکارڈ کیا ہے کہ میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گی میں امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور کافی دنوں سے میں اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی تو یہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو میں ضروری یہ شیئر کروں گی باقی اور کچھ کروں نہ کروں اور پھر یہ سنڈے والے دن ہوئی تھی سنو فال منڈے اور ٹیوزڈے دو دن جو ہے وہ اپنے بیٹے کو سکول نہیں بھیجا تھا سکول والوں نے بھی بولا تھا کہ نہ بھیجیں بچوں کو آپ کی اپنی چوائی سے اور یہ وینس ٹی کو میں باہر نکلی ہوں اور ابھی تک دیکھ لیں کہ سنو کافی زیادہ پڑی ہوئی تھی ابھی بھی یہ فٹ پاتھ پہ جو ہے وہ سنو تھی لیکن پھر میں نا اس کو پوس چیئر میں ڈال کے چھوڑ آئی تھی انرسری اور پھر واپس بھی لے کے آئی تھی اور بہت ہی پیارے مناظر تھی یہ دیکھیں کسی نے نا سنو مین ساروں نہیں اپنے اپنے گھروں کے باہر بہت سارے لوگوں نے بنائے ہوئے تھے تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ سٹریٹ ویو ہے اور جہاں جہاں بندے چاہ رہے تھے نا وہاں پہ وہ تھوڑی ہارڈ ہو گئی تھی سنو لیکن جو ہے وہ ابھی بھی موجود تھی ملٹ نہیں ہوئی تھی آج کا دن مشاہلہ کافی اچھا تھا سورج نکلا ہوئے اور وہ سامنے چاند بھی نظر آ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ ٹیمپریچر مائنس میں ہی تھا رات کو بھی مائنس تین مائنس چار ایون مائنس سکس تک بھی گیا ہے اور دن میں بھی سی طرح ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے اسی وجہ سے سنو بھی ملٹ نہیں ہو رہی اور لوگ گاڑیاں وغیرہ لے کے جا رہے ہیں لیکن تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے گاڑی ڈرائیو کرنا اس ویدر میں لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑی ملٹ ہو جائے نا پھر زیادہ سلپری ہو جاتی ہے اور کیونکہ ٹیمپریچر ابھی بھی مائنس میں ہے تو اس لئے زیادہ وہ ملٹ نہیں ہوئی بس اپنی جگہ پہ ہارڈ ہو گئی ہے تو چلنا جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہو رہا تھا میں جا ہی رہی تھی اس کے اوپر چل چل کے اور یہ دیکھیں ایک اور سنو مین کسی نے بنایا ہوئے یہ بھی کافی اچھا تھا اور درختوں پہ بھی ابھی بھی دیکھیں اوپر تک جمی ہوئی ہے اور چھتوں پہ بھی جو جمی ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح ہے بالکل اور یہ میں بتا رہی ہوں کہ تین دن کے بعد میں باہر نکلی ہوں اور یہ ابھی تک ویسی ہے یہ کسی نے گاڑی پہ سمائلی فیس بنائے ہوئے تھے اور یہاں جہاں پہ کوئی بھی نہیں چل رہا وہاں پہ بالکل پلین ہے یہ کہ ویسے کہ ویسی ہے اور جہاں پہ چل رہے ہیں وہاں پہ تھوڑی ہارڈ ہوئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک اور پیارا سنو میں نے تو ریڈ بول لگائی ہوئی ہے اور یہ کیرٹ کسی نے اس کا فیس میں کیرٹ جو ہے نا وہ ایڈ کی ہوئی تھی اور درختوں پہ بھی یہ بڑے پیارے لگ رہے تھے سب پر سنو سنو ابھی بھی یہ کلیر بنی ہوئی تھی ابھی ہے آج دوب لیکن سنو بلکل بھی نہیں ملٹ ہو رہی اور تقریبا میں آج یہ لاس سنڈے ہوئی تھی اور اس سنڈے تک پھر آج ملٹ ہوئی ہے یہ کیونکہ ٹیمپریچر ایک دم سے اپنا آج یارہ بارہ پہ چلا گیا ہے تو پھر ملٹ ہوئی ہے رین ہوئی ہے بارش ہوئی ہے اور بارش کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ اوپر گیا ہے تو سنو بھی ایک دن میں ہی پھر ملٹ ہو گئی ہے ورنہ پورا ویک یہ ایسے ہی رہی ہے اچھی بھی لگتی ہے لیکن پھر لائف شو ہے وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے کیونکہ روڈز پہ بھی کافی راشتہ گاڑیاں ستا ستا جا رہی تھیں حالانکہ کانسل والوں نے کلیئر کی ہیں روڈز تو کلیئر تھی فوٹ پاتھ وغیرہ پہ اور سائیڈز والی جو جگہاں تھی نا ان پہ بھی کافی زیادہ تھی اور یہ دیکھیں جہاں پہ بھی یہ فوٹ پاتھ بھی بلکل سارا بڑھا ہوئے لیکن ادھر تھوڑی تھوڑی ہارڈ ہو گئی ہے لیکن ملٹ نہیں ہوئی یہ بڑی بات ہے اور آج کل سن رائز جہاں پہ نا آٹھ سو آٹھ بجے ہو رہے ہیں آٹھ مہمیں آٹھ بچ کے چار منٹ یا پانچ منٹ پہ ہے اور ابھی میں نو سوہ نو بجے یہ جا رہی ہوں نو بجے پونے نو بجے نکلی تھی اب واپس آ رہی ہوں تو سوہ نو ہو گئے ہیں اور ابھی بھی لگ رہا ہے کہ صبح بیس ابھی ابھی نکل رہا ہے اور مگر ابھی جو ہے وہ چار بجے ہو جائے گی اور یہ ایریا یہ چرچ ہے یہاں بننا ہوا اور اس پہ نا ادھر کیونکہ زیادہ بندے اندر نہیں گئے تو بس وہ اسی طرح ہی ہے سنو نا ادھر اور یہ بھی یہ بھی ایریا جو ہے یہاں پہ کیونکہ زیادہ آنا جانا نہیں ہے تو وہ وہاں پہ بھی بلکل ویسے کی ویسے ہی ہے سمو اور کیسی لگی آپ کو آج کی میری ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میں اب زیادہ زیادہ ویڈیو نہیں لوٹ نہیں ڈالی کبھی کبھی ڈالا کروں گی اور میرے جو چند فرنڈز ہیں وہ ہی ہیں میری اس چینل پہ آپ لوگ پریز ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں میری چینل کو اللہ حافظ